یہ آپ کیوں جیسے ساری موڈ کے اور بہارے ہیں یہ پہلے آپ کو سب لکھیں میری اگردل کے چاندی شاہر ایک فرمائش پہ دوبارہ سنا رہا ہوں کے ہے فنا وقا کی یہ سلسلے تیری دین سے تیری چاہر تک کبھی خامشی کبھی آہ تک اور میرے حالیں خاندر اصرات کا ہے یہ معاملہ بھی عجیب سا کہیں گر پڑا تو گھرا رہا ابھی پہنچا میرے حالیں خاندر اصرات کا ہے یہ معاملہ بھی عجیب سا بلیک بورٹ کہیں گے پڑا تو دیرا رہا جو چلا گی تو وہ سرے راہ تک اور کل دس میں آرام دی رات بھر تیرے مقتلوں کا چلا زکر کل دس میں آرام دی رات بھر تیرے مقتلوں کا چلا زکر بات لکھ لی جو تیری ذکر سے ابھی پہنچی تیری نگاہ تک ایک چھوٹی سی غزر کہ رکس کرتے ہوئے کھولوں کو ہوا میں دیکھا رکس کرتے ہوئے کھولوں کو ہوا میں دیکھا اس کی آنکھوں کا نشاہ آبادے سوا میں دیکھا اور گھن رچ کی ہوئی آنکھوں میں دیکھا گلابی نورے جب بھی دیکھا سکاتم کی ادا پہ یہ دیکھا یہ دل میں چرشہ اس کا ساتھ حکم کرتا ہوں کہ رونا میری حیات کا سامان ہو گیا رونا میری حیات کا سامان ہو گیا ایک دل رشی حسین میرا مہمان ہو گیا اور لطفوں کرم سے اس کے ہی یہ شہر کا آباد اس کی جب خاند سے یہ بیا آباد ہو گیا اور شیئرز ہے کہ مجھ میں یہ کہا یہ تا کہ ایک شیئر کہہ سکوں مجھ میں یہ کہا یہ تا کہ ایک شیئر کہہ سکوں سب موک کرم سے میری لے دیوان ہو گیا اور شیئرز کی آیتیں محفل میں تیری شیخ حرم بے ایمان تھا محفل میں تیری شیخ حرم بے ایمان تھا دس سے اٹھا تو تیرے با ایمان ہو گیا اور مقابہ و حرم میں تھا ناواقف شرعہ جو شریف والی شرعہ مقابہ و حرم میں تھا ناواقف شرعہ پہنچا تو بیندگے میں مسلمان ہو گیا اور نادر نہیں ہے حق کہ میں روموں کا عمر بار نادر نہیں ہے حق کہ میں روموں کا عمر بار ہزتا ہوا جہرہ میری پہچان ہو گئی ہو شکریہ بہت تھی روزت افضاہیں گلاب کی طرح درو تازہ ہے دن کی طرح روشن ہے شام کے دھن لگوں میں کسی کوئل کا لغمہ دھیمے اور خوبصورت لہو لے جے کی اُبھرتے اُبھرتی ہوئی یہ شہرہ اپنا کلام ایک چھوٹے ادار میں پیش کرتی ہیں تو میں دعوتے کلام دیتی ہوں نوسط قصر کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام پیش کریں چلیں میں اختصار سے کام منابت کے بلگ پیتا جا رہا ہوں تو محترمان زبین حضر کی جادت سے میں ہماری سزی کی جادت سے نئے حضر بیش کرتی ہوں جانے کس موڑ پر زندگی آ گئی جانے کس موڑ پر زندگی آ گئی خوش سے اپنے بے گان کی آ گئی تم جو آئے تو گھر میں چراغا ہوا ڈوبتی تھی نظر روشنی آ گئی چھیڑ کرتی ہے آخر نشیمن سے کیوں چھیڑ کرتی ہے آخر نشیمن سے کیوں کیا ہواوں کو بھی دل لگیا گئی چھیڑ کرتی ہے آخر نشیمن سے کیوں کیا ہواوں کو بھی دل لگیا گئی یہ بھی ہے ایک لطفئے کرم آپ کا بندہ پر ہمیں بندگی آ گئی یہ بھی ہے ایک لطفئے کرم آپ کا بندہ پر ہمیں بندگی آ گئی یا تو جن سے گناہی یا تو جن سے بپاہی گناہ میں بہت یا تو جن سے وفا ہی گناہیں بہت یا ہمارے لیے ہی کمی آگے چار دنکوں کا یہاں تو پسانہ بنا چار دنکوں کا یہاں تو پسانہ بنا راز انیاں کو کیا کیا خوشی آگے چار دنکوں کا یہاں تو پسانہ بنا راز دنیا کو کیا کیا خوشی آگے بے زبانی کو نظہر زبان مل گئی بے زبانی کو نظہر زبان مل گئی خام آخر میری شاہری آگے چھوٹی سی بزر جناتے تھے ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کائم نہیں ہے کہاں ہے وہ اب مسکرانے کی عادت کہاں ہے وہ اب مسکرانے کی عادت انہیں دیکھ کر کنگنانے کی عادت کہاں ہے وہ اب مسکرانے کی عادت انہیں دیکھ کر کنگنانے کی عادت رولایا اسے شادماں جس کو پایا ہمیشہ سے یہ ہے زمانے کی آدھت ہمیتر کے تعلق کا تانہ نہ دینا نہیں ہے ہمیں پھول جانے کی آدھت ہمی سے تو گائم وفا کا بھر ہے ہمی سے تو گائم وفا کا بھر ہے انہیں ہیں ستم آزمانی کی آدھت خدا رہا نہ چھیڑو وہ ماضی کا قصہ خدا رہا نہ چھیڑو وہ ماضی کا قصہ بہت بوجھکی اب رولانے کی آدھت دبیل پاؤں دنیا کی نظروں سے بچ کر دبیل پاؤں دنیا کی نظروں سے بچ کر اُڈھی ہے تسکر دن آنے کیا بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا ہمارے ایک اور شائر آنے والے تھے مارو نہیں ہوتو نہیں آئے راشد نقلی میں بہر آنے والے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہے راشد نقلی تو اب مقامی شورا ختم ہو گئے ہیں میں اپنا تھوڑا سا کلام پیش کر دیتی ہوں اور اس کے بعد مہمان شورا جو ہے ان کا کلام آپ نے پیش کر دیتا ہے تو ایک بدل پیش حدمت ہے ممکن نہیں خوشی تو خوشی سے ہی رم اٹھائیں ممکن نہیں خوشی تو خوشی سے ہی رم اٹھائیں بے خوصلہ ہے شہر تو پھر آؤ ہم اٹھائیں بے خوصلہ ہے شہر تو پھر آؤ ہم اٹھائیں اور شہر سماتھ سرمائیے کیا ذکر دوستوں کا کہ وہ دوست ہی تو ہیں کیا ذکر دوستوں کا کہ وہ دوست ہی تو ہیں ہر روز جو نیا کوئی طرز ستم اٹھائیں ہر روز جو نیا کوئی طرز ستم اٹھائیں اور ایک وہ ہے جو مسررت پہ ہم سے خوش نہیں ایک وہ ہے جو مسررت پہ ہم سے خوش نہیں ایک ہم ہے جو کہ دہر کے سارے علم اٹھائیں ایک ہم ہے جو کہ دہر کے سارے علم اٹھائیں اور ہم سے ہوا نیاز کا تعلیم تمام شہر ہم سے ہوا نیاز کا تعلیم تمام شہر کس کس کے ناز تیرے لیے اے سنم اٹھائیں کس کس کے ناز تیرے لیے اے سنم اٹھائیں اور خنجر بکف ہیں وہ تو ہمیں بھی اے گوابت آئیں خنجر بکف ہیں وہ تو ہمیں بھی اے گوابت آئیں سرخن بھی ہم کریں جو وہ دستے کرم اٹھائیں اور ہر شخص سوچتا ہے کہ اس سے ہی کچھ کہا ہر شخص سوچتا ہے کہ اس سے ہی کچھ کہا ان سے کبھوں کے بل میں پرگے مکم اٹھائیں اور روشن ان پر سب جو یہاں باز ضمیر ہیں روشن ان پر سب جو یہاں باز ضمیر ہیں کشور نہیں ضرور کہ ہم جام جام اٹھائیں سمجھ سمجھ کے اٹھاتے رہے قدم لمحات سمجھ سمجھ کے اٹھاتے رہے قدم لمحات کل اتفاق تیسے تھی زیر غورت اپنی بات کل اتفاق سے تھی زیر غورت اپنی ذات کمہ سے لائیے اس کے لئے دلیل سبا کمہ سے لائیے اس کے لئے دلیل سبا کیا خود حیات ہے وہ ماندے رسوم حیات کیا خود حیات ہے وہ ماندے رسوم حیات اور تیرے بغیر گزارے ہیں اس تکا لمحات تیرے بغیر گزارے ہیں اس تکا لمحات کہ دل کے ساتھ ہی تربیہ دلد کی ہر رات کہ دل کے ساتھ ہی تربیہ دلد کی ہر رات اور جمن کو آج بھی سہرابیوں کی حسرت ہے جمن کو آج بھی سہرابیوں کی حسرت ہے سنا گیا ہے کہ سہرابی میں ہو چکی برسا ہے جمن کو آج بھی سہرابیوں کی حسرت ہے سنا گیا ہے کہ سہرابی میں ہو چکی برسا ہے اور جس طرح سے ربو بے میں بس گیا ہے لبوں سے پھوٹ کے فریاد بن گئے لغمات لبوں سے پھوٹ کے فریاد بن گئے لغمات اور شعور و فکر و تخیل شکار خود نہ دری شعور و فکر و تخیل شکار خود نہ دری ملے تو کیسے ملے آدمی کو غم سے دی جا ملے تو کیسے ملے آدمی کو غم سے دی جا اور آخر میں وقتہ کے شکر نہ تھے جہاں کو حشر تباہی بنائیں گے گشور جہاں کو حشر تباہی بنائیں گے گشور فرے خود نگاہوں کے سارے ادراکات آپ ان شاعروں کی باری آگئی ہیں جن کو سننے کے لئے خاص طور پر آپ یہاں تشریف لائیں اب میں جس شاعر کو دعوت اے کلام دیتے جا رہی ہوں وہ ایڈمنٹن میں کافی عرصے رہے ہیں اور پس میں سپنگ کی محفلوں کو ہر لحاظ سے رونا پاوچھتے رہے ہیں پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر ضرور ہیں لیکن نہ صرف وہ ایک شاعر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک گلوکار بھی ہیں اور بہت اچھے گلوکار ہیں ان کی کئی کیسٹ بھی آ چکے ہیں شاعری کے لحاظ سے ان کی کتابیں دو کتابیں آئی ہیں کتھائیاں اور پتھائیاں Am I right? دو کتابیں ان کی صاحبیں کتاب ہیں اور مستقی لیتے رہتے ہیں اور حالات کی اتنی اچھی عقاسی کرتے ہیں کہ ہم دم رہ جاتے ہیں اور یہ تو آپ آج ان کا کلام سننے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کا کلام کتنا اچھا ہے کتنا زبردست ہے بلکہ سخن میں بھی بہت انوارٹ رہے ہیں بلکہ ایک وارٹ وہ بلکہ سخن کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور ہماری پر پس مت ہی کہیں کیا کہ وہ وکٹوریا چلے گئے ہیں اور ایک پیٹر میں نہیں ہے بار آر دوستی تو کھایا میں اور اسی دوستی کے ناتے آج پھر وہ ہماری محفیل میں تشریف لائے ہیں تو می دواتے کلام دے دیموں نو شاید نو شاید نو شاید نو شاید نو شاید نو شاید ریگو وہیں اور نکلام پیٹر میں محبتوں کے سلے ہمیں دلا نہیں کرتے جو پھول سوک گئے ہوں کھلا نہیں کرتے اور پھٹا ہی رہنے دو نشاہ اب رفو نہ کرو پھٹا ہی رہنے دو نشاہ اب رفو نہ کرو کہ کچھے دھاغوں سے دانند سلہ دیں گے بیٹتے ہیں دن فنہ ہوتے نہیں روشنی بن کر دھوم ہوتے نہیں اور چار سو نشاہ دیکھو آج بھی چار سو نشاہ دیکھو آج بھی تم نہیں پر تم کا ملوکے نہیں ملازہ ہو نہیں رکتے یہ آنسو نہ سہا کر لاکھ تدبیریں نہیں کٹتی یہ یادوں سے بنی رے شم کی زنجیریں نمچتی ہے کبھی نہ شاگنا مدھم ہی ہوتی ہے نمچتی ہے کبھی نہ شاگنا مدھم ہی ہوتی ہے یہ پتھر کی لکیریں ہیں شکریہ میں یہ کیسے بتاؤں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا میں یہ کیسے بتاؤں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا نہ تم سمجھو کہ جو تک تم کو یہ پڑھتا نہیں سہنا جو آنکھیں پھیر کے کہتا ہوں سمجھ ٹھیک ہے مانو دریچوں میں کہیں ٹھوٹے ہوئے سپنیں نہ دیکھ جائیں دریچوں میں کہیں ٹھوٹے ہوئے سپنیں نہ دیکھ جائیں جو ہم کو چھوڑ کر چل دیئے اپنے نہ دیکھ جائیں دریچے بند ہی اچھے دریچوں کو امت کھولو میری آنکھوں میں اچھاکو دریچے بند رہے یہ ممکن ہے دریچوں میں جو دفع ہے بدل آئے یہ ممکن ہے دریچوں میں جو دفع ہے بدل آئے تیرا ناشعات اتن اجنبی صورت میں ڈل آئے وہ اتن ہم وہ اتن آئے گا لیکن میری مانو میری آنکھوں میں بچھاکو دریچے بند رہے گانے سنیں تو جو کنٹری ان ویسٹرن سانس ہوتے وہ بلدکل گزروں کی دروت دیں تو ایسی یہ رزول ایک گانہ ہے جورج جونس کا تایا ہوا ہے گانہ ہے جونس کا تایا ہوا ہے اور کو جو ڈلائی لی ڈیلی 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 ڈرکی ویڈیلی بعد، فران کی آنشر اکلائے ہیں ợر ہے۔ چاہت کھول مجھے ابھی تقلئی مجھے چاہت کھول کہ اپنے کنگ میں نہیں wانا کہ تک کو جنسی کیون کروں її چ Terrater کے پیداس والدک نمتے زیادہ کھول دیوریں where the memory of her lingers everywhere just because I am not the happy guy I used to be she thinks I still care but if she is happy thinking I still need her then let that silly notion bring her cheer but how could she ever be so foolish oh where would she get such an idea میں آپ ایک بہتے ہیں کہ ایک بہتے ہیں کہ جسی ہے کہ شہر ہے اور جسی ہے کہ ایک بہتے ہیں کہ وہ آپ کو شاہر ہے محض اس بات پر کہ میں نے اس کا ذکر چھیڑا تھا محض اس بات پر کہ میں نے اس کا ذکر چھیڑا تھا محض اس بات پر کہ میں نے پوچھا تھا وہ کیسی ہے اور اس کا بے خیالی میں لبوں پر نام آیا تھا محض اس بات پر اس کو یہ کیسی بد مانی ہے کہ اپنی چاہتا ہوں میں وہ میرے دل میں رہتی ہے محض اس بات پر کہ میں دنی گلیوں میں جاتا ہوں جہاں پہلے پہلے نسچان سی صورت کو دیکھا تھا محض اس بات پر کہ اب ہنسی اچھی نہیں لگتی اور دل اور دل دوبا سا رہتا ہے کموں کے اس سمندر میں محض اس بات پر اس کو یہ کیسی بد مانی ہے کہ ابھی چاہتا ہوں میں وہ میرے دل میں رہتی ہے چلو اس کو اگر اس بد مانی نہیں رہنا ہے یہ خوش فہمی کہ میرا کام ابھی آہن گھرنا ہے تو رہنے دن اسے یہ سوچتا کہ ابھی مڑتا کہ ابھی چاہتا ہوں میں وہ میرے دل میں رہتی ہے محض اس بات پر کے بعد مدد جب نظر آئی تو سانسیں رک گئیں میری اور نمزیں دھم گئیں میری محض اس بات پر کہ ہو گئے لرزا قدم میرے محض اس بات پر اس کو یہ کیسی بد مانی ہے کہ ابھی چاہتا ہوں میں وہ میرے دل میں رہتی ہے دل ہے تو اس میں درد کا ہونا بھی لازمی دل ہے تو اس میں درد کا ہونا بھی لازمی دامن کو گاہے گاہے بھی ہونا بھی لازمی گلشن میں گویا بھول ہیں پر خار بھی تو ہیں مسنے کے ساتھ ساتھ ہی ہونا بھی لازمی بچپن کے کھیل اور چوانی کے کہتے ہیں دل میں پرانی یادوں کا دھونا بھی لازمی مہمان دل نواز کو مہمان دل نواز کے آنے کی شادیاں رخصت میں اس کے پھوٹ کے بھولنا بھی لازمی مانند موج امر ہمیشہ باتوا کچھ بوتیوں کو ریت میں کھونا بھی لازمی پتھر پہ پنکتے نہیں یہ عشق کے شجب پتھر پہ پنکتے نہیں یہ عشق کے شجب ہر کشت دل میں ان کو ان کو نہ بھونا بھی لازمی ہر کشت دل میں ان کو نہ بھونا بھی لازمی اور دنیا کی بسورتوں سے دل خوش تو ہے رضا دل کے لیے چپ چاپ سب کو لازمی ہمارا پورا مخلص چاہے وہ نعشاد رضا چاہتے ہیں اس کی ہاں یہ وہ چیزیں آپ کو بتانا ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہم نے دوست تھی تو وہ جب بھولاتے تھی ہم نے یہاں تو ظاہر ہے کہ میخل پھر گویا تھی تو ان کو بڑا آسان آتا تو وہ کہتے تھی بھئی بس آتے ہو میوزک میں لگ جاتے ہو تو وہ مجھتے تھی بھئی اور کیا کہا تو وہ کہتے تھی باتیں کرو باتیں کرو تو اسی بات پر یہ کہان جائے گا کہ نفس نفس میں دلے بے قرار کی باتیں نفس نفس میں دلے بے قرار کی باتیں ہیں ملا رقیب تو اس سے بھی یار کی باتیں ہیں ملا رقیب تو وہ ایک بچڑ ہوئے رازتار کی باتیں ہیں وہ آئینوں سے ہی اب غم سار کی باتیں ہیں وہ آئینوں سے وہ بات بات میں موسم کا ہی بدل جانا چھڑی خزاں میں جب ظالم بہار کی باتیں ہیں چھڑی خزاں میں اوہ کچھ ایسی بات جو لگتا ہے کچھ ایسی بات جو لگتا ہے بس کہ کل کی ہوئی کچھ ایسی دھنگلی سی جیسے ہو بار کی باتیں ہیں کچھ ایسی دھنگلی سی اور زمانے والوں کا کیا ہے زمانے والے ہیں زہر کا چان لیے لب پیار کی باتیں ہیں وہ صبح دم تری آنکھوں کا انگہا سکلا وہ بادرت جگہ ہلکے خمار کی باتیں ہیں وہ توجہ چلنا ہے ملکہ ہے تمام شاعری ناشاد بس ہے من جملہ کسی کے شیشے دل کی درار کی باتیں ہیں ملکہ ہے کسی کے شیشے اوہے سندار کی باتیں کرو اب اوہے سندار کی باتیں کرو اور صندرِ سنوخار کی باتیں کرو اور سونی سونی ہے گذرگاہِ خیال کونچہِ دلگار کی باتیں کرو اور دھوک کتنی تیز ہے آلام کی ذلفِ سایتا کی باتیں کرو اور چاہ دے ہو کر علاجِ درگے دل نرگ سے بیمار کی باتیں کرو اور دھوک جاؤ پر نہ دو ساہل کا نام دوستو مجھدار کی باتیں کرو اور ہے جبینِ حسن مرکھ سے شکن تم سبل کر بیار کی باتیں کرو اچھا میں آرکتا کوئی ازل سنانے کے گروپ میں نہیں تھا وہ باتیں کرو کہ مجھے یاد آگے تو میں نے کچھنے سے باتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا میں بچوں کی تھی کے زیادہ لکھتا ہوں تو چونکہ میں مجھے لگایا کہ کافی ماں اور پیرٹس وجود ہیں تو یہ ایک گیبریل میسٹران کی نظم ہے جن کو نوگل براہی ملایاں بچوں کی شاہی کا تو ایک چونکی سی انگلیش کوئی میں میں نے اس کو چانسے نہیں کیا کہ اس کے تاثر بول ہیں بردو میں انگلیش میں تو انہوں نے کہا ہے کہ today not tomorrow many things we need can wait the child can not now is the time his bones are formed his mind have gone to him we can not say tomorrow his name is today یہ ایک ایک راند تھی جس کو میں نے اس تاثر کو تم میں دھالنے کی کوشش کی ہے کیسے کہتوں کل میرا ہر کام کر سکتا ہے کل کی پہ یقین دوری کی منزل تک وہ کتنا بھی دوری ہو اسے میں چھوڑ سکتا ہوں مگر اس ناکمہ ماسون بچے کو میں یہ کیسے کروں کہ آج مشکل ہے اسے تو آج سے نزبت ہے سو اس کو ابھی اس لمحے موجود میں میری ضرورت ہے ابھی نننی سے کوپل جان کو کھلنا کھلانا ہے ابھی اس کی رموں میں خود بننا ہے کھڑا ہونا ہے جن کے جسم کی ساری عمارت کو ابھی ان ہٹیوں کو ٹھیک سے تشکیل پانا ہے کلی کو شاخ پر آکر بہتنا آلے لانا ہے اور ابھی اس کو توجہ اور محبت کی ضرورت ہے ابھی اس کو توجہ اور محبت کی ضرورت ہے سو میں ایک کام کرتا ہوں میں اپنا آج اس بچے کی خاطر بس اس ہی کرام کرتا ہوں بہتنا ہوں اچھا یہ ایک چھوڑا سا اعلام یہ اس حلسل میں جب آپ سنتے رہے تک آ رہے ہیں اور شاہد کی باتیں ہم یہاں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اس کتاب کی ضرورت ہے ابھی اس کتاب کی ضرورت ہے تو ہم یہ کتاب 10 ضرورت ہے ہمارا بجائے پندرہ بیس ضرورت کی کتاب ابھی اس کتاب 10 ضرورت ہے تو یہ آپ کی سوالتوں کو چھتے نہیں ہوگی یہ بان تو آپ پروگام کے آرات پلیز برکو جہنے جائے گا تینکیو بیشتہ مہتے ہیں خیلطیم جزرات اسلام علیکم اتنے ارسے بعد آپ لوگوں کو دیکھا باتیں بہت خوش ہو رہی ہیں اور میں کشور سائی ملک کا کشورا آپ کا کچھ دل سے شکریہ دہ کر کشورا آپ کو امشہ اتنی محبتوں سے اتنی چاہت سے اتنی پیار سین وائٹ کرتی ہے مدعو کرتی ہے کہ آپ آئے بینا جہی نہیں سکتے جب میری کتاب ہی توبہ لکھنکے میں تمہاری کتاب کے لیے مائی ایڈیٹر میں کرنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا آتھوں گی کہ کتاب آپ لوگوں تک بھی پہنچیں لے ہی کتاب میری اور پس میں سوخن کی اتنے ڈھیروں کام ہیں میں تو جب بھی آتی ہوں وروب ہوتی ہوں کہ کشورالبابا پر ایک خمج ہے شخصیت اور اتنا پاور ان کے اندر ماشاءاللہ بے تعالیٰ تعالیٰ مزید صحت اور زندگی دے کے اتنے کام کرنا ترے تنہا بھی لوگوں کو اپنے ساتھ دیکھے چلنا اتنے ساری چیزوں کو منیج کرنا میں آج صبح سے ان کو دیکھ رہی ہوں تو میں ان کی جادوی شخصیت پر ان کی حمد پر واپے حیران ہو جاتی ہوں میں صلی اللہ مغم بھائی کا بھی بہت شکریہ جا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اچھی گفتگو کی اور کتاب پر بات کی کراچی میں بھی جب کراچی جم خانہ نے میری کتاب کے نمائے کی تو جانے کراچی کے جو جتنے بھی اولڈ سٹوڈرنس تھے ان کی ارگنائزیشن جو سیلیم مہیلز کو جلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی کور اس کے ساتھ ملکہ بہت اچھا بہت ترتید دیا اور بہت باکر میں سب آپ تمام سامیم کا شکریہ آدھا کرتی ہوں بس میں صوفان ترکو بار دلسے کی شورابہ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آجس خوبصورت نہیں فکر میں مکمل کیا میں کچھ کلام آپ کی حضرت میں پیش کرتی ہوں پہلے کچھ تحت میں سنا دیتی ہوں تازہ وزر ہے کہ آپ لوگوں سے تو تازہ کلام سنا ہے بہت دن ہو رہے ایک حضرت ہے کہ ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ ہیں ہمیں درد کی شدت سے نکھارے ہوئے لوگ تم نے دیکھے ہیں کہاں جیت کے ہارے ہوئے لوگ تم نے دیکھے ہیں کہاں جیت کے ہارے ہوئے لوگ اور سارے ہی ہجزدہ خواب کی تعبیر میں گھم سارے ہی ہجزدہ خواب کی تعبیر میں گھم سارے ہی خواب کی دنیا سے گزارے ہوئے لوگ اور ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال ایک ہم ہی تو نہیں درد شکستہ کی مثال ایک ہم ہی تو نہیں پیار کے مارے ہوئے لوگ اور اب کسی ترکی تعلق کا گلا ہے نا ملال اب کسی ترکی تعلق کا گلا ہے نا ملال اور آج یا دل میں لہتے ہیں کہاں دل سے اتارے ہوئے لوگ درد کی جیل میں قصے تھے تہے آبِ رما جب سنے ہم سے زبانی تو ہمارے ہوئے لوگ زبانی میں نے نہیں د رہے وہ Ng cease بھی لوگ اور ایک اصل کی چچے روز کرتے ہوں کہ زبانے جو بھی کہا یعظی ہاتھ ہوئی ہے زبانے جو کہا یعظی ہاتھ ہوئی ہے تمہارے بین ہمیں جینا مہار تھوڑی ہے تمہارے بین ہمیں جینا مہار تھوڑی ہے اور جو اس جہاں کو تحیل میں مقتلا کر دے جو اس جہاں کو تحیل میں مقتلا کر دے تمہارے جھوٹ میں اتنا کمار تھوڑی ہے تمہارے جھوٹ میں اتنا کمار تھوڑی ہے اور نہ جانے کون سی سازش رچائے رہتے ہو نہ جانے کون سی سازش رچائے ہتے ہو میرا اونوچ تمہارا زوار تھوڑی ہے میرا اونوچ تمہارا زوار تھوڑی ہے اور تیرے سوار کا میں نے دیا جواب تجھے تیرے سوار کا میں نے دیا جواب تجھے میرے جواب میں کوئی سوار تھوڑی ہے میرے جواب میں کوئی سوار تھوڑی ہے اور الگ یہ بات کی ہر شیر تم پسادت ہے الگ یہ بات کہ ہر شیر تم پہ سادق ہے وگر نہ دل میں تمہارا خیال تھوڑی ہے وگر نہ دل میں تمہارا خیال تھوڑی ہے غزب کی آنکھ میں سرخی ہے رات جگنے سے غزب کی آنکھ میں سرخی ہے رات جگنے سے تیری جدائی میں ہونے سے ناں تھوڑی ہے غزب کی آنکھ میں سرخی ہے رات جگنے سے تیری جدائی میں ہونے سے ناں تھوڑی ہے زبانی جو بھی کہا ارسے ہاں تھوڑی ہے تمہارے بینہ میں جینا ہاں تھوڑی ہے آدھا جی ونی درد میں کٹا آدھا خان کھڑانے میں آدھا جی ونی درد میں کٹا آدھا خان کھڑانے میں کہنے کو یہ اور سفر تھا عمر لگی سمجھانے میں کہنے کو یہ اور سفر تھا عمر لگی سمجھانے میں کچھ تو کچھی نیت میں دیکھے اور کچھ جاتی آنکھوں سے خوابوں کی زنجیر نہ ٹوٹی نید کے آنے جانے میں خوابوں کی زنجیر نہ ٹوٹی نید کے آنے جانے میں اپنی ذا کے دکھ میں زندہ کتنے ہی انسانیاں لمحہ لمحہ چہرے بدلے ایک کردار نے بھانے میں اور آپ سب کے لئے کہ کچھ خوشیوں کی خاطر ہم نے دکھ کے دریاں پا کیے آنکھ سے آنسو بہ نکلے بس ایک ذرا مسکانے میں آنکھ سے آنسو بہ نکلے بس ایک ذرا مسکانے میں آدھا جی من درد میں کٹا آٹا آدھا پا کڑانے میں کہنے کوئی اور سفر تھا عمر لگی سمجھانے میں کہنے کوئی اور سفر تھا عمر لگی سمجھانے میں موسم آیا یادوں کی پہنائی کا موسم آیا یادوں کی پہنائی کا من آگن میں ملا ہے تنہائی کا منٹی سے بچھڑے تو یہ محسوس ہوا کیا رشتہ ہے مٹی سے سودائی کا کیا رشتہ ہے مٹی سے سودائی کا ساتھ سمندر پار کیے تو یہ جانا ساتھ سمندر پار کیے تو یہ جانا ایک سفر ہے باقی آب لپائی کا ایک سفر ہے باقی آب لپائی کا ایک جب سا رشتہ مجھ سے قائم ہے کورے مٹ کے بیلا اور انگ نائی کا کورے مٹ کے بیلا اور انگ نائی کا یادوں کی زنجیر دل کو کھڑکایا بھول گئی تھی آج جنم دن بھائی کا من آگن میں ملا ہے تنہا ہی کا شب زدہ چاند گم ہے بادل میں آسمان کے کشان سے آری ہے رات تنہائی بھی قراری ہے اور پوری زندگی ہماری ہے ہے وَحِشَتِ دِلْسَ رَائِ گَانِ تَقِ وَحِشَتِ دِلْسَ رَائِ گَانِ تَقِ اِكُدَ سِ کی کا رقص جاری ہے آس ہے سانس کے اکھڑنے تک آس ہے سانس کے اکھڑنے تک آج کی رات ہم پہ بھاری ہے آج کی رات ہم پہ بھاری ہے کیسے ممکن کے نید آئے غزر کیسے ممکن کے نید آئے غزر یاد اور یاد بھی تمہاری ہے یاد اور یاد بھی تمہاری ہے رات تنہائی بے قراری ہے مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے یہی خوشی ہے ہماری کہ تُو ہمارا ہے یہی خوشی ہے ہماری کہ تُو ہمارا ہے یہ سرد رات یہ جگنوں یہ تیری یاد کی لوگ یہ سرد رات یہ جگنوں یہ تیری یاد کی لوگ یہی او جانوں کی خواہش میں دن گزار آئے یہی او جانوں کی خواہش میں دن گزار آئے عجیب وحشت نایاب مہور جاں ہے یہ میں ہوں وجد میں یا یہ جان سارا ہے یہ میں ہوں وجد میں ملال یہ یہ تصمیر کی ہے ہم کی اب جات اسلام اب جات کے مسئلے پر جب انہوں نے حضرت کے لیے کہ ملال یہ ہے محبت کے بوشوارے سے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارہ ہے کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارہ ہے وہ کس کمال سے مجھ کو بدل رہا ہے غزر وہ کس کمال سے مجھ کو بدل رہا ہے غزر محبتوں کا یہی ایک اس تارہ ہے تیرا مزاج ہو برہم ہی کب دوارا ہے دنوں کے بعد یہ مشاہرہ ہوا ہمیں تو مشاہرہ پسند ہے لیکن اب ایڈ ونٹر میں بہت کم لوگ ہو گئے ہیں جو ذرا اتنے بازوخ ہیں اور بہر ہر اب اس سے پہلے کہ ہم چائے کا اناؤنس کریں میں ایک بار پھر یہاں دلانا چاہتی ہوں کہ زکیہ کی جو نئی کتاب ہے وہ صرف دس ٹرانر میں اویلیویڈ ہے اور اس وقت اب چائے کے وقت اگر آپ چاہیں تو زکیہ سے سائنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کتاب کے اوپر تو وہ یادگار رہے گی ساتھی ساتھ یہ ہے کہ میں ابھی سب لوگوں کا شکریہ آدھا کر دینا چاہتی ہوں اس مشاہرے کو ہم کافی عرصے سے کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور بہت لوگوں نے اس میں میری بہت بہت مدد کی تو چائے کے بعد اگر ٹائم ہوا تو زکیہ سے اور بینوں سے ہم تھوڑا سا اور کلام سن لیں گے اور یہ اب نام بنام تو اگر میں شاید کسی کا نام بھول بھی سکتے ہوں جس نے کہ یہ سب محفید سجانہ میں میری مدد کی عبدالمردانی ہیں یاسمین کا بارٹیا اور فضل حسین نوسط اظہر سائمہ آباسی وہ آپ کے لئے بہت مزیدار چیٹ بنا کر لے کر آئیے عائشہ رہوخ نے بہت کام کیا اور اسی طرح سے اگر میں کسی کا نام بھول گئی ہوں تو پلیز مجھے ذرا یاد دلا دیجئے کہ میں کس کا نام بھول گئی ہوں اور بہت 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 شکریہ اور ساتھی ساتھ پھر میں یہ کہوں گی کہ پلیز اگر آپ ہوئی اگر آپ ذکیہ کی کتاب صرف دس ڈالر میں اگر لینا چاہیں اور ذکیہ سے آپ سائم بھی کروا سکتے ہیں نیام بھول تو یہ ایک یادگار نہیں گی ان کے کلام کے لئے آپ کے پاس اور بس اب بزراد چائے اور سانو سو بہت 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 بہت